بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج رات سبود تین جولائی اور آنے والے مزید پانچ سے چھ روز کے دوران طاقتور مونسون ہواوں کے زیرے اثر ملک کے بہت سارے علاقوں میں جاری رہنے والی توفانی مونسون بارشوں کے حوالے سے نئی اور تازہ اپٹیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹیٹ سے باخبرینے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرنے بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں جاری شدید حبس اور گرمی ختم ہونے میں صرف چوبیس سے اٹھالیس کھنٹے باقی آنے والے چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران طاقتور بارشیں برسانے والی مونسون ہوایں ملک کے زیادہ تر بھالائی اور وستی علاقوں میں زیادہ شیدت اور پھیلاؤ کے ساتھ داخل ہونا شروع ہو جائیں گی محکمہ مصمیات کے مطابق آج رات سے بودھ تین جولائی کے روز کشمیر گگبلدستان خیبر بختونخواہ اشمال مشرقی بلوچستان تھرپارکر سمیت جنوب مشرقی سندھ اور لاہور مری راولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار ناروال سیالکورٹ گشوانوالا گجرات لیہ بھکر ڈیجی خان کوہ سلیمان فیصلہ باسر گودہ اوکارا پاک پتن ساہیوال سمیت سبا پنجاب کے بعض اسلامیں بھی بادل تشکیل پانے اور گرہ چمہ کے ساتھ صرف کہیں کہیں بارش آنڈھی کا امکان پنجاب سندھ بلوچستان خیبر بختونخواہ سمیت ملک زیادہ تر علاقے بودھ تین جولائی کے روز بھی خوشک موسم شدید رین حبز اور گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے تاہم ناصرین صرف اور صرف چوبیس کھنٹوں بعد انشاءاللہ جمعہ رات چار جولائی شام رات سے آٹھ جولائی کے دوران موسلہ دھار توفانی اور شدید مونسون بارشوں بادلوں اور تھنڈی ہواوں کے سلسلے کشمیر کے بلدستان پشاور سمیت سبا خیبر بختونخواہ کے تقریبا تمام اسلامیں اور لاہور مری رولپنی اسلامباد خطاب اٹھوار ناروال سیالکوٹ گشرا مولا گجرات میاں والی سرگودہ فیصلہ بادلیہ بھکر ساہیوال سیلیکر ملتان ڈیجی خان ساہیوال چولستان اور بہاول پر رہیم یارخان تک یعنی سبا پنچاب کے تقریبا تمام اسلامیں بھی دور دور تک پھیل جائیں گے گرمی اور حبس مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تہاں میں اس دوران مختلف بالائی وستی علاقوں میں کہیں سو سے دو سو اور بعض علاقوں میں تو دو سو میلیمیٹر سے زیادہ توفانی بارشوں شدید موسمی حالات لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خطرہ جبکہ چھ سات آٹھ جولائی سے بلوچستان اور کراچی سمیت سبا سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی مونسون بارشیں داخل ہو جائیں گے بدل ورز اپنی علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کومنٹ کریں اللہ حافظ